جسے قریبی چھوڑ دیکھ اسے بیگانے مل جائیں گے جو دل دوسروں کی تقلیف دیکھ کر بیچین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں کم کھانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے پریشان مت ہوا کرو ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے اگر تم اپنے تقبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو مفلس کو سلام کیا کرو اگر رزق اقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وکوف زندہ ہی نہیں رہتے ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مزاک کرنا ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسی کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی اسی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا زیادہ سوچنا انسان کو خکم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے کوئی کمزور شخص تمہارے بیجتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے اقتدار طاقت اور دورت ملنے بر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں کسی کے مو پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے انسان مکان بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا تم جو بدلی غصہ یا مزاق میں دیتے ہو وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حت بات نہیں ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو کہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی دعو برداشت نہ کرے اپنے زباہ کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں جو ظلر کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذریعے کرتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل وقت پر صبر کرنا بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی بہتان ہے اکمد ہمیشہ غم و فکر میں مبترا رہتا ہے خوبصورت چہرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے پرکشی جسم بھی ایک دن ٹھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسانی رہتا ہے جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سی ہیں تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہنے چاہنا جب تمہارے مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا وہ ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکان ہو جائے لوگوں کے اخلاف کے مطابق ان سے میر جوڑ رکھو اور عمال میں ان سے آنے جا رہو دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہر آسکتی جب تک تم خود سے نہ آر جاؤ گھن میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو شک کو اپنے اوپر غانب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہندرد نہیں مل سکے گا برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو اگر توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو وہ شاہ کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونس میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا بغربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے